مختلف اطاروں دوائیہ پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے یہاں یونسیف کے ساتھ اور دوسری ارگنائزیشن کے ساتھ ہم نے ایک سٹیٹ او در آرٹ ٹریٹمنٹ سپورٹ سنٹر بنایا ہے جہاں ہر مریز کو چاہتے ہیں ایڈالٹس میل فی میل بچے بھی ہو سب کے لیے پورا ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہو اور ہمارا ایک جو ایمفیسس ہے جو ہمارا کوشش ہے کہ اگر آپ ایچ آئی وی کے پیشنٹ ہو اور آپ آتے ہو اور ریگلی اپنا دوائی لیتے ہو تو پھر یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا وہ زندگی اپنا اچھا گزار سکتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ پیشنٹ بار بار آئے اور اپنا دوائیاں لے ان کا ٹریٹمنٹ ہو اس کے لیے ہم نے یہ سارا فسیلیٹی تو یہاں بنا دیا ہے لرکانہ میں بھی ایک فسیلیٹی ہے لیکن ان کو بار بار آنا کا بھی مسئلہ ہے اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کے لیے ٹرانسپورٹ پروائیڈ کریں اس لیے ٹرانسپورٹ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے بہت غریب لوگ ہوتے ہیں اگر ہم نے مختلف فرانس پہ اس سے لنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بڑا جلدی ایک issue نہیں ہوگا یہ ہمیں مسلسل اس سے کنفرنٹ کرنا پڑے گا because there's not just the complexities of actually dealing with cases such as this ensuring the medication is available ensuring that the medication is under the proper temperature AC کے ضرورت ہی ہوتا ہے then there's also جو societal pressure ہوتا ہے جو society میں ہمارا stigma ہے اس کے لیے ہمیں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ چاہیے ہوگا ہمیں اس کو توڑنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اب ہر پاکستانی کو ہر سندھ کا بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کسی کو HIV ہو تو ان کا یہاں پہنچانا اور یہاں وہ دوائے لینا اور مسلسل لینا بہت ضروری ہے ہمارا کوشش ہے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں جو رکٹو دیرو کا سینٹر ہے وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے جو کہ باقی ملک بھی اس کو فالو اپ کرے اور اسی موڈل کو لے کے چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سارے صوبے میں یہ ایشیو ہے اور ہم انوائٹ کرتے ہیں سارے پاکستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہمارے ساتھ میل کے کام کرے اس ایشیو کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایشیو کو ڈاؤن پلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ میں کوئی بیماری ہے اگر آپ کے عوام میں کوئی بیماری ہے تو آپ نے اس کا حل نکالنا ہے اور حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملانک میں زیادہ تو ہمارے عوام غریب ہیں حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے چیلنجز ہر ہم نے اس کو مختلف فرنس پر کا مقابلہ کرنا ہے جس طریقے سے پاکستان کا سہت کا نظام چلتا ہے جس طریقے سے ہمارا ویسٹ ڈسپوزل سسٹم چلتے ہیں اور انفیکشن کا کنٹرول کا سلسلہ ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان سارے چیزوں پہ ہمارا سندھ حکومت کام کر دے ہیں لیکن میں خاص طور پہ ایڈ لائک تو اپریشیئیٹ یونیسا جو دوسری اورانیزیشن تھوڑا سبھا چھپے ہیں ویو ایچو بھی ہیں پوپلیشن ویلفر میں بھی جو لوگ ہمیں مدد کرتے ہیں بہت مدد کر رہے ہیں اور ان کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے تھے اور انشاءاللہ ہم اس کا سٹینڈر اس لئے پر قرار رکھیں گے کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں آج ہمارا پہلے بیفنگ میں ایچ آئی وی کا جو ریپریزنٹیٹوز ہے یونیٹڈ نیشن سے ہم سے میٹنگ میں تھی یہاں بھی ہے لیکن اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یونیٹڈ نیشن میں اتنا بڑا بیروکر سے ہوتا ہے لیکن اس لئے کہ ان کا مل جو کے کام کرتے ہیں اور ان کا کوورنیشن انہوں نے یونیٹڈ نیشن کی طرف سے اتنا جلدی کر سکے جو کے پہلے نہیں کر سکے تو میں ان کا ایفرز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور یہاں کے یونگ ڈاکٹرز اور نیرسز جن سے میں آج ملے ہیں جو اس لیڈی ہیلٹھ ورکرز خاص طور جو ہاں کانسلز کا کردار بھی ادا کرنے ہیں آئی ویلی اپریشیٹ ان کا ہارڈ ورگ ان کا مہنر اور اس سٹیگما کا مقابلہ کرنے کے لیے اس اس ایشیو کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بغیرٹی یہ ناممکن ہوگا ہوتا تو میں آپ سب کا شکر بزار ہوں جو ٹیکنیکل پویسٹنز ہے تو ہمارا منسٹر صاحب اس کے جو آتے ہی سکتے ہیں جو دوسری پویسٹنز ہوں گے میں کوشش کروں گا آپ کوشش کروں گا کوشش کروں گا آپ کو پہلے نہیں دیتے اور آخر میں اپنا سواب گائیں لیکن کسی مجرم پر آپ کیا گئے ہم میرا فوکس آج کوشش یہ ہے میں آپ کا سوال کو جواب سے ضرور دوں گا میرا فوکس یہ ہے کہ آج ہم یہاں آئیں ہیں جو ایچ آئی وی کا جو ایشیو ہے یہاں رہتر دیروں کا فسیلیٹی پر بات کرنے کے لیے اور یہ پھر سے میں ایمفیسائز کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے وہ علاج لیں پاکستان میں یہ بہت سیریس ایشیو ہے آکے دوائیہ اگر لیے جاتے ہیں اور مسلسل لیے جاتے ہیں ہم اپنے بچے کو تحفظ کر سکتے ہیں اپنے عوام کو تحفظ کر سکتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے جاتے آپ کا سیاسی سوال ہے فواج جوہدری صاحب کا جو بیانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے یہی خان صاحب کا اصلی پالیسی ہوگا اس لئے اگر آپ پورا ملک میں دیکھ لیں پورا ملک میں دیکھ لیں ایک سالکرن کا کردگی کیا رہا ہے آپ اپنا ہی ادارہ کو اٹھا کے دیکھیں آپ صحافت کا ادارہ کو اٹھا کے دیکھیں کہ ایک سال میں کس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایک سازس کے تحرم ہر ادارہ سے بہت سے لوگ بے رزگار کیے گئے ہیں آپ ہمارا انڈیسٹریز کو دیکھیں آپ ہمارا اگرکلچر سیکٹر کو دیکھیں آپ ہمارا ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا معیشت کے یہ حال کیا ہے کہ عوام بے رزگار ہو رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کے بجائے اور وہ رزگار پیدا کرنے کے کوشش کرنے کے بجائے یہ مزید حکومتی ادارے کو بند کریں گے تاکہ وہ چار سو جو حکومتی ادارے ہیں وہاں سے ہمارے مسلم عوام ہمارا غریب عوام وہاں سے جو محنت کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کی تنخواہ سے جن کا پیسہ ہمارا معیشت میں جا کے ہمارا معیشت میں ایکٹیویٹی کریئے رکھتے ہیں وہ بھی بے رزگار ہو جائے وہ بھی بے رزگار ہو جائے وہ نقصان ہمارا معیشت پر ہو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ایشیوز کو حل کرنے کے لیے دو سوچ ہوتے ہیں اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور پچھلی جو حکومت رہا ہے وہ شاید ایک رائٹ اوف سینٹر اور رائٹس اپروچ لے رہے ہیں جس کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ ڈاؤن سائزنگ کرو اور آپ بزنسز کو امیروں کو ان کو طاقتور بنا دے اور اس طریقے سے اوپر کو اگر آپ خوش کرتے ہو تو نیچے تک وہ خوشی چلے جاتا ہے ہمارا سوچ ایک الگ سوچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سوچ اور دنیا پھر میں جو لیفٹ سینٹر جو لیفٹس سیاسی جمعہ پر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے اور ریاست کو یہ ذمہ داری قبول کرنا پرے گا کہ آپ نے اپنے عوام کا خیال رکھنا ہے اپنے روزگار بھی پیدا کرنا ہے اپنے اداروں کو ایسے چلانا ہے تاکہ آپ کا ملک اور اپنا عوام کو فائدہ ہو تو جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ روزگار دیتے اگر آپ زیادہ روزگار انکاریج کرتے ہو جتنے لوگ جتنے لوگ جن کے لوگ کے پاس روزگار ہوگا وہ لوگ اپنے معیشت میں اپنا کردار ادار کریں گے وہ ہر گھر سے لوگ جا رہے ہیں دکھانوں پہ کچھ نہ کچھ حرید رہے ہیں اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور اس سے نیچے سے لے کے اوپر تک آپ کا معیشت طاقت پر ہو جاتا ہے تو یہ فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیسی میں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا پرے گا اور جہاں تک مولانا صاحب کی ازادی مانچ کی یہ ڈماند ہے کہ عمران خان کو جانا پرے گا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہمارے کارکنوں اور دیدار مولانا صاحب کے ساتھ دیں گے جہاں تک اس بائی الیکشن کی بات ہے ہم نے بائی الیکشن میں بالکل پی ایس ایلیون کے بائی زمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امید مار جمیل سمرو صاحب کا مقابلہ پی ٹی آئی جی ٹی اے اور جمعاتف جی ایو آئی ایف کا جوائنٹ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے شہید زلفقار علی بھٹو شہید محترمہ بین عزیم بھٹو کے ساتھ دیں گے جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عوام دوست رہے ہیں اور آئندہ بھی عوام دوست کی کام ہی کریں گے اور جہاں تک مولانا صاحب کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ مولانا صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں جہاں تک میرا انڈیسٹینڈنگ تھا ہمارا اینیشل اے پی سیز اور پارٹی انٹریکشنز کے وہ یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کو بائی الیکشنز میں سپورٹ کریں گے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیا میں نون لیگ کا شکر گزان ہوں میں نے ان سے بھی نہیں پوچھا تھا لیکن نون لیگ نے خود کل اعلان کیا کہ اس بائی الیکشنز میں وہ ہمارا حمایت کر رہے ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنو میں مولانا فضل ریمان صاحب نے مجھ سے تو ڈریکٹلی نہیں پوچھا تھا مگر پنو میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل ریمان صاحب کا کینڈیٹ کو بائی الیکشنز میں سپورٹ کیا اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ گھوٹکی میں اسی اصولوں پر چلتے ہوئے جے ایو آئی آئی فور نون لیڈ اور دوسری سی جماعتوں نے ہمارا حمایت کی ہے پی ایس ایلیون کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ پچھلے الیکشنز میں کس طریقے سے ایک سیلیکٹڈ ایم پی اے یہاں سے جان بوچ کھڑا کروایا کیا اور اسیمبلی میں ایچا کیا مگر اب اس شہر کے عوام پی ایس ایلیون کے عوام داندلی نہیں ہونے دیں گے پورے انداز سے پہار نکلیں گے آپ سارے دوست یہاں ہیں آپ پورا پاکستان مانیٹر کریں گے ہم انشور کریں گے انشاءاللہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگا اور اگر دھاندلی نہیں ہوگا تو جیت تو تیر کی ہوگا ہے ہمیں سارے دنسی دنسی ہے ہمیں انگر گریب لوگوں کے سے بچے بما رہا یہ سوش کیا ہوں اچھا یہ تو آپ سالس ملس لہ چل یہ آپ نے پہلے سوال جو ہے سچ سے زیادہ ہے ان کا مجھے جواب دینے تو پھر آپ دوسرا بھی پوچھ لیں مجھے جوڑا جو آیا ہوئے ایران سکتی ہے رب جو ہماری جو پرائم نیسٹر اس کے اوپر سکتی ہے جو ختم کر لیں گے تو اس پر بھی اکھر گیا چھے جی سکتے جہاں تک ہمارا ٹریٹمنٹ کا اور فسیلٹیز کا ایشیو ہے وہ بلکل چل رہا ہے اس لیے میں اتنا زور دے رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں بھی اور اب بھی اس پر ایمتیسائز کروں گا کہ آپ سب نے ہمارا ساتھ لینا ہے اس شہر کے عوام نے ہمارے ساتھ لینا ہے اس میں کہ ہم نے سارے جو بھی اس مرض کے مریض ہیں سمجھانا ہے کہ آپ نے بار بار آنا ہے اور یہ دفائی لینا ہے اگر ہم یہ دفائی لیتے ہیں یہ مسلسل لیتے ہیں تو وہ اپنے زندگی پورا گزار کر سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ مستلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس میں ایک جس پر کا میں نے ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نکوئی سسٹم بنانا پرے گا جس پر یا ہم ان کے پاس چاہے یا وہ ہمارے پاس آئے یا ہم موبائل کلینک کانسپٹوں بھی پی بھی کھور دے رہے ہیں لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ تو ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے فیمیل کے جو نمبرز ہیں وہ زیادے ہیں اور مرد کم ہیں ہمیں اس پر دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مرد ٹیسٹنگ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور وہ خواتین آکے اپنے ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ پورا ایک جو سسائیکل پریشر ہے جو ایسپیکٹ ہے کہ اگر کسی کو پتا چلتا ہے تو پھر وہ لا تالکی کرتے اس کو ہمیں روکنا پڑے گا اس لئے ہم نے سب مل کے ایک خاندان بر کے اس کا علاج نکالنا پڑے گا ہم نے سب کے ساتھ دینا پڑے گا اس سوچ سے نکلنا پڑے گا کہ ہم نے دور لینا ہے ملیزر صورت ہم نے ان کو اپنانا ہے یہ ہم میں سے ہے اور ہمارے پاس یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ میڈیسن ہے اگر ہم دیتے رہتے ہیں تو ان کے پاس یہ کہ ریلیف ہوگا اس سے تو ہمیں ضرور اس پر غور دینا پڑے گا اور ہمارا پورا کوشش ہے کہ ہم وہ کریں ہم نے جو انڈاؤومنٹ فنڈ اناؤنس کیا ہے وہ ہے لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ کے لیے اور سندھ حکومت نے اس پہ اس کو بنا بھی دیا ہے اب ہم منسٹر صاحبہ مجھے بتا رہی تھی کہ اب وہ ایک ویری سون ایک ڈونرز کانفرنس ہولٹ کر لیے ہیں جو مختلف سٹیک ہولٹرز آئیں گے تاکہ ہم اس کو مزید نہ صرف پراز سکتے ہیں پھر وہ ٹارگٹیڈ اور سپسیفکلی صحیح ٹرانسپیرنٹ علیقے سے اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جہاں تک آپ کا فورن پولیسی کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک تو قدم اچھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اگر ایران میں جنگ ہوتا ہے ایک اور ممالک جو پاکستان کا بورڈر پہ ہے اس کا جو اثرات پاکستان پہ ہوگا وہ آپ سب چانتے ہیں کہ برا ہوگا اور تو قدم اس طریقے سے اچھے ہیں تھوڑا سا کنفیوشن رہا ہے اس ایفرٹ کے ارگر اس پہلے کہا گیا خود ہمارا وزیراعظم کی طرف سے کہ امریکہ نے پوچھا کہ وہ یہ قدم اٹھائے پھر کہا گیا کہ سعودی عرب نے پوچھا کہ یہ قدم اٹھائے اور وہاں ایران میں پہنچ کے کہا گیا کہ یہ قدم میں خود اٹھا رہا ہوں جس نے بھی کہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے جو بھی حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جنگ نہ ہو ہم پاکستان نے اتنے عرضوں سے جو نقصان پہنچائے ہم پہ کہ ہم افغانستان کے بورڈر پہ جو جنگ رہا ہے اور پھر جو اپنا ٹین سیچویشن سے ہمیشہ مسلسل سے بھارت کے ساتھ رہا ہے اس کا ہمیں پالیسی کا مائن پہ میں سے چاہتے ہیں ہمیں ان سمجھتا ہے میں جنگ رہا ہے خیر خواستان ہمارا ہے اس کا یہ پہلے پہلے چاہتے ہیں آپ کے خانش کے لیے اور پھر جنگ رہا ہے کیا کر سکتے ہیں کھو کھو کر سکتا ہے جو مجھتے ہیں آپ کے جو جو انداز میں جو میں جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشنز ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا برا کوشش ہے کہ یہی ہو اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشنز ہو ہمارا جو اعتحاد بنا ہے جو پاکستان میں مختلف جماعتوں کو اپوزیشن جماعتوں جو مل کے چل رہے ہیں وہ اس بنیاد پر چلنے ہیں کہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشنز ہو اور ہم مولانا صاحب کے ساتھ اس جہاں تک ازادی مادش کی بات ہے یہاں تک ساتھ ہے کہ عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا اس حکومت کو جانا پڑے گا یہاں جو ہمارا فسلیٹی ہے یہ اس پورا ایریا کے لیے آج بھی جب میں یہاں تھا ایک پیشنٹ جیکبال سے تھا ایک پیشنٹ کے اور سے تھا اور ہمارا یہی کوشش ہے کہ ہم یہ فسلیٹی پروائید کریں ہند پیشنٹ جویٹی ہے ایک پیشنٹ جو کی باتی باتی چیزیزی تراثیز بیشنٹ جویٹی ہے ہم نے ملکے بنائے آپ کو میں یہ سمجھاؤں کہ یہ جو دوائی ہے یہ دوائی کا نا سندھ حکومت کرتی ہے نا وفاقی حکومت کرتی ہے ہم نے ہی ایش آئی وی پہ جو پیڈیٹرک ڈاکٹرز